اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹینڈرٹ ایٹ میں چیپٹر نمبر نائن کا پارٹ ٹو ہے ہم نے پارٹ ون میں ہم نے سبق کو سمجھ لیا تھا پارٹ ون میں اس سبق کو بلکل اچھی طریقے سے ہم نے سمجھ لیا تھا اور اب پارٹ ٹو میں ہم مشک کو سمجھیں گے مشک نمبر ایک جو ہے وہ ہے تصویر دیکھ کر ہمیں عربی سوالوں کے عربی میں جواب لکھنا ہے یعنی جو تصویر ہے ان کو دیکھ کر ہمیں عربی میں جواب لکھنا ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ پیش پہ لکھ لیا ہے پہلے سے کوشن پہلے سے لکھ لیا ہے اور جو تصویر ہے ان کی جگہ پہ میں نے اردو میں اوپسن لکھ دیا ہے کہ پہلی جو تصویر ہو چابی کی ہے دوسری تصویر ہے پینسل کی ہے تیسری کتاب کی ہے چوتھی دروازے کی ہے اور پانچوی کلم یعنی پین کی ہے تو ہمیں اس کا عربی میں آنسر لکھنا ہے تو سب سے پہلے نمبر ایک ہے ماہازہ یہاں پہ دیکھو تصویر دیکھ رہے ہیں ماہازہ یعنی یہ کیا ہے تو ہم حازہ کے اس سمال سے ہم جواب لہیں گے چابی کو عربی میں کہا جائے گا مفتاہن تو ہم یہاں پہ عربی میں لکھیں گے بچوں حازہ مفتاہن اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے خالی عربی تو ماہازہ حازہ مفتاہن یہ کیا ہے یہ ایک چابی ہے نمبر دو ماہازہ کیا پوچھا جائے رہے ہیں ماہازہ یہ کیا ہے تو ہم لکھیں گے عربی میں یہ اردو میں پینسل ہے اور پینسل کو عربی میں کہا جائے گا مرسامن تو ہم لکھیں گے ہازہ مرسامن نمبر تین ماہازہ یہ کس چیز کی تصویر ہے تو یہ کتاب کی تصویر ہے اور کتاب کو عربی میں کہا جائیں گا کتابن تو ہم عربی میں لکھیں گے ہاں پہ ہازہ کتابن کتابن یہ ایک پین ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے عربی میں ہازہ کولمون تو بچوں یہاں پہ ہم نے اس مشک کو نمبر جو فرز جو مشک ہے پہلی جو مشک ہے وہ اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے تو اس کو بلکل اچھی طریقے سی طرح ہمیں نوٹ بک میں لکھنا ہے اور ان تصویر یعنی ان الفاظوں کے دیکھ کر جواب بھی لکھنا سمجھنا ہے کہ کس طرح الفاظوں کو دیکھ کر ہم جواب عربی میں لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے نہ تصویر دیکھ کر عربی سوالوں کے عربی میں جواب لکھے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے تصویر کو دیکھنا ہے اور عربی سوالوں کو دیکھ کر تصویروں کو دیکھ کر عربی میں جواب لکھنا ہے تو اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر کوشن پیپر میں ہم اگر یہ کوشن لکھ دے ہوئے اگر یہ کوشن آ جائے تو اس میں تصویر نہیں آئیں گی بچوں تصویروں کی جگہ پہ ہم یہاں پہ الفاظ لکھ دیں گے جیسے جو نمبر ایک ہے چابی ہے تو میں نے یہاں پہ چابی لکھ دی تھی پھر نمبر دو پینسل ہے تو میں نے پینسل یہاں پہ لکھ دی ہے اردو میں پھر کتاب ہے تو کتاب دروازہ ہے تو دروازہ اور کلم ہے تو کلم تو اسی طرح ہمیں سبب کو سمجھنا ہوں گا آیا سمجھ میں تو بچوں دیکھو مشک نمبر جو دو ہے یہاں پہ مشک نمبر کیا ہے مشک نمبر دو اس میں کیا کرنا ہے بچوں کہ من اور ماں کے استعمال سے ہمیں ان بلینکس کو مکمل کرنا ہے کہ کہاں پہ ماں کا استعمال ہوتا ہے کہاں پہ من کا استعمال ہوتا ہے تو ایک بات جان لو کہ غیر آکل اور آکل یعنی آکل اور غیر آکل یعنی جو اقل رکھنے والے چیز ہیں ان کے لئے من کا استعمال ہوگا اور جو اقل نہیں رکھتی ان کے لئے ماں کا استعمال ہوگا تو اس سبب میں وہ ہی ہمیں سمجھنا ہے کہ کونسی چیز آکل ہے اور کونسی چیز غیر آقل ہے واپس بتا رہا ہوں کہ آقل اقل رکھنے والے چیزیں ان کے لئے من کا استعمال ہوگا اور غیر آقل جو اقل نہیں رکھتی ہے جو اقل نہیں رکھتی ان کے لئے ماں کا استعمال ہوگا تو نمبر ایک دیکھو بلینک سے پھر حازم ولدن ولدن یعنی لڑکا تو یہاں پہ ایک بچے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے جو اقل رکھتا ہے جو سمجھ رکھتا ہے تو یہاں پہ جو سوال ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے من حازم یعنی جو کوشن بنے گا وہ من کے استعمال سے بنے گا اور یہاں پہ ولدن تو حازم کا استعمال یہاں پہ بھی کرنا ہے مکمل ہو گیا دیکھو یعنی اس طرف ہمیں ماں اور من کا استعمال کرنا ہے اور یہاں پہ تو تمام میں آنسر جو ہے جس سے کوشن پوچھا جا رہا ہے حازم کے استعمال سے تو تمام میں حازم ایک لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ بلینک سے پھر حازہ روجلن یعنی آدمی تو آدمی بھی ایک آقل ہے اکل رکھنے والا ہے تو ہم لکھیں گے من پھر یہاں پہ لکھ دیں گے حازہ تو یہ مکمل ہو گیا کیا بن گیا من حازہ حازہ روجلن نمبر تین قلمن قلم اکل رکھنے والی چیز ہے بچوں نہیں یہ ایک چیز ہے تو اس کے لئے ہمیں لکھنا ہے ما ما حازہ یہ کیا ہے حازہ قلمن یہ ایک قلم ہے آیا سمجھ میں اس کے بعد کاتبن تو کاتبن یعنی کتاب لکھنے والا تحریر کرنے والا وہ ایک انسانی ہے اس لئے اس کے لئے بھی ہمیں کیا استعمال کرنا ہے من کا استعمال کرنا ہے جو کاتب یعنی کتاب کو لکھنے والا تو من حازہ یہ کون ہے حازہ کاتبون یہ ایک کاتب ہے یہ ایک تحریر کرنے والا یہ ایک لکھاوت کرنے والا ہے نمبر پانچ بیتن بیتن یہ گھر ہے جو اکلا رکھنے والی چیز نہیں ہے گھر آکیل ہے تو اس کے لئے ما کا استعمال ہوگا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ما حازہ آنسر لکھیں گے حازہ بیتن تو یہاں پہ ہم نے مشک نمبر دو کو بھی مکمل کر لیا ہے تو اسے بلکل اچھی طریقے سے اسی طرح ہمیں کتاب کے اندر لکھنے نہ ہے پھر آگے کا جو سبق ہے وہ بچوں پڑھو اور لکھو مشک نمبر تین یہاں پہ ہے مشک نمبر تین اس میں ہمیں پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے اور ہمیں ایک اور بھی زیادہ چیز کرنی ہے اس میں اس کا اردو میں مطلب لکھنا ہے تو میں یہاں پہ اس کتاب کے اندر خالی آپ لوگ کو پڑھ کر ہی سمجھا دوں گا لیکن آپ کو خود کو یہ سبق مکمل لکھنا ہے عربی سے اردو میں آیا سمجھ میں تو کیسے تو نمبر ایک ہے ماہازا حازا قلمن ہے نا تو ماہازا یعنی یہ کیا ہے آپ لوگ کو پتہ ہی ہے تو حازا قلمن یہ ایک قلم ہے تو آپ لوگ پہلے عربی میں لکھیں گے ماہازا حازا قلمن پھر سامنے لکھیں گے یہ کیا ہے یہ ایک قلم ہے نمبر دو من حازا من حازا یہ کون ہے حازا طبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا بھی عربی سے اردو میں مطلب آپ لوگ کو اسی طرح لکھنا ہوگا نمبر تین اہازہ غرابن کیا یہ ایک قوہ ہے تو جواب دیا جارہا ہے نعم حازہ غرابن ہاں یہ ایک قوہ ہے یعنی یہ چیز کیسے پتا چلیں گی اگر سامنے والا انسان کسی چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور سامنے چیز وہی ہو تو اس کے لئے ہمیں نعم کا استعمال کرنا ہے نمبر چار اہازہ جملن کیا یہ ایک اونٹ ہے اگر سامنے وہی ہے یعنی جس چیز کے بارے میں سوال کیا جارہا ہے اور سامنے اونٹ ہی ہو تو ہمیں جواب نعم کے استعمال سے دینا ہے نعم حازہ جملن ہاں یہ ایک اونٹ ہے تو دیکھو یہاں پہ چار جملے ہیں سوال یہ ماہ حازہ اس کا جواب دیا ہے حازہ قلمن من حازہ اس کا جواب دیا جارہا ہے حازہ طبیبن اہازہ غرابن نام حازہ غرابن اہازہ جملن نام حازہ جملن ماہ حازہ یعنی یہ کیا ہے حازہ قلمن یہ ایک قلم ہے من حازہ یہ کون ہے تو دیکھو مشک نمبر تین میں ہمیں جو عربی question اور answer ہے اس کے اردو میں سوال اور جواب لکھنا ہے تو اس کی بھی آپ لوگ کو چیکنگ کروانی ہے آیا سمجھ میں مشک نمبر چار بچوں مشک نمبر جو چار ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے اس میں دیکھو جس طرح میں اوپر سمجھا اسی طرح ہے کہ ہمیں جو عربی لکھے ہیں عربی جو لکھا ہوا ہے اس کا ہمیں اردو میں مطلب سمجھانا ہے تو دیکھو question کے آپ پوچھا جارہا بچوں کیا یہ ایک لڑکا ہے تو جواب دیا جارہا ہے یعنی ہاں یہ ایک لڑکا ہے نمبر دو من حازا تو دیکھو یہاں پہ جو یہ جو من ہے سوال کیا جا رہا ہے اور ہم نے اوپر کی سبق میں سمجھا تھا کہ من کا استعمال کب ہوگا جب کوئی آقل کے بارے میں سوال کر رہا ہو اس وقت من کا استعمال ہوگا اور گیر آقل جو چیزیں سمجھ نہیں رکھتے اس کے لئے ماں کا استعمال ہوگا تو یہاں پہ من حازا تو یہاں پہ من نہیں ہوگا بچوں ماں ہوگا ہے تو ہمیں یہاں پہ ماں لگا دینا ہے کیوں کیونکہ دیکھو حازا گرابن یعنی یہ ایک کوئی ہے ایک پرندہ ہے وہ کیسے سمجھ رکھتا ہے تو دیکھو حازا گرابن تو جب بھی پرندے کے بارے میں سوال کیا جائیں گا جانور کے بارے میں سوال کیا جائیں گا اس وقت ماں کا استعمال ہوگا آئے سمجھ میں تو یہاں پہ کوششن ہے ماں حازا اور انسر ہے حازا گرابن یہ ایک کوئی ہے پہلا ہے حازا ولدن کیا یہ ایک لڑکا ہے بچو اردو جو ہے بہت تھی آپ لوگ کو دھیان سے سننا ہے کیونکہ میں یہاں پہ اردو نہیں لکھوں گا اردو آپ لوگ کو اسی طرح زبانی ہی لکھنا ہوگا جو میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ لوگ کو بینا دیکھیں عربی سے اردو میں اس کا اردو میں ترجمہ لکھنا ہے میں یہاں پہ ویڈیو میں اردو بولوں گا لیکن آپ کو نوٹ بک میں اس کا اردو بلکل اچھی طریقے سے لکھنا بھی ہوگا نمبر تین کیا یہ ایک کتہ ہے احازہ یعنی کیا یہ کلبن یعنی کتہ احازہ کلبن کیا یہ ایک کتہ ہے تو سامنے ہے لا حازہ روزولن نہیں یہ ایک آدمی ہے یعنی کسی انسان نے کسی آدمی کو دیکھ کر کوشن کچھ لیا کہ احازہ کلبن کیا یہ کتہ ہے تو جواب لکھیں گے اگر جو سامنے چیز جو صحیح ہوگی اگر کسی انسان نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لیکن وہ چیز برقص ہے یعنی الگ ہے وہ چیز نہیں ہے جیسے کسی نے کلم کو دیکھ کر کتاب کے بارے میں پوچھ لیا یعنی کلم یہاں پہ ایک پینسل رکھی ہوئی اور پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ کتاب ہے پینسل کو دیکھ کر کوئی سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ ایک کتاب ہے تو یہ تو پینسل ہے تو سامنے والا جواب دے گا لا حازہ میرسامون تو اسی طرح کسی انسان نے آدمی کو دیکھ کر دور سے کیا بول دیا کہ کیا یہ ایک کتہ ہے تو جواب سامنے والا دے گا لا حازہ روزولن نہیں یہ ایک آدمی ہے نمبر چار مہازہ یہ کیا ہے تو ہازہ کرسی یہ ایک کرسی ہے نمبر پانچ من ہازہ یہ کون ہے تو ہازہ مدرسن یہ ایک استاز ہے تو بچھو یہ جو سبق ہے مشک نمبر تین اور مشک نمبر چار مشک نمبر جو تین ہے اسے تو خالی اچھی رائٹنگ میں ہی خالی عربی میں لکھنا ہے لیکن آپ لوگ کو اس کا اردو میں بھی مطلب لکھنا ہے لیکن مشک نمبر جو چار ہے اس میں تو ہمیں اردو بھی لکھنے کو کہا گیا ہے لیکن ہمیں بالکل اچھی طریقے سے مشک نمبر تین ہے اور مشک نمبر چار ہے اس کا عربی سے اردو دونوں میں مکمل لکھنا ہے ایک مرتبہ اور میں پڑھ دیتا ہوں مشک نمبر جو چار ہے نمبر ایک جو ہے وہ ہے کیا یہ ایک لڑکا ہے یہ ایک لڑکا ہے نمبر دو یہ من کو ہمیں کٹ کر دینا ہے یہ کیا ہے یہ ایک قوہ ہے نمبر تین کیا یہ ایک کتہ ہے لا حاضر رجلن نہیں یہ ایک آدمی ہے ما حاضر یہ کیا ہے حاضر کرسیون یہ ایک کرسی ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر مدرسون یہ ایک استاذ ہے تو بچوں ہم نے یہ سبق کو بلکل اچھی طریقے سے مکمل کر لیا اور سمجھ لیا ہے تو اسے بلکل اچھی طریقے سے اسی طرح آپ لوگ کو آپ کی نارڈ بک کے اندر لکھ لینا ہے بلکل اچھی طریقے سے عربی سے اردو میں اور چیک بھی کروانا ہے تو کس طرح چیک کروانا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا تو آج کا سبق ہمارا آپ پہ مکمل ہوتا ہے تو بچوں آج کا سبق ہمارا آپ پہ مکمل ہوتا ہے ایک بار اور میں بتا رہا ہوں کہ اسے بلکل اچھی طریقے سے اسی طرح عربی سے اردو میں آپ لوگ کو خود کو ہی سمجھ کر بلکل اچھی طریقے سے لکھنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ